نماز پڑھنے تو نماز کے سارے احکام توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب جیسے جیسے نبی سے منقول ہے اس طرح کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنے ثابت ہے کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے دیکھیں وضو میں چار آزا کا دھونا فرض ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک غسل کے دوران اگر یہ آزا دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا باقی سنت عمل یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھا ہے پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں یہ اچھا طریقہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بہت ہو جائے گا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے امام مالک کے جو مؤلف ہیں ان کے شاگردیں مشہور قاسم وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونت القبرہ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے اس سے سے دلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمرہ تو نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور خوال ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے اور آج بھی بہت سے دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز عرب مالک میں ہم نے دیکھا ہے آئیمہ اکرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو دلائل دونوں طرف ہیں تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے تو اس لئے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہے ہیں اسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ فقہ ہنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کرتے رہے ہیں ان کی تحقیق میں ہاتھ باندھ کے نماز ہے ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں دیکھئے نماز میں جتنی بھی غلطیاں ہوں جتنے بھی واجب چھوڑ جائیں ایک ہی صدہ صحب ہوگا دوبارہ نہیں ہوتا دو صدہ صحب نہیں ہوتے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے دیکھئے حدیث میں تین طرح کی حدیثیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمتہ اذو نہیں ہی کہ کانوں کی جو لوہ ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ایک حدیث میں آتا ہے فروعہ اذو نہیں ہی کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائیں اور ایک میں آتا ہے کہ حض و من کی بئی ہی اپنے کندوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائیں اس لئے بعض ایمہ اس کے قائل ہیں کہ کندوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں تو امام و حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ اقرائے خائم کرتے ہیں تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا یہ کانوں کی لاؤ کے برابر آ جائے تو اس سے کیا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا انہوں نے کہا کہ کندوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں انہوں نے اونیوں کا اعتبار سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھی اور جن صحابی نے کہا کانوں کے اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا ہاتھ کے درمیانی حصے کو تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر رمول جاتے ہیں کندے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی اس میں کانوں کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے میں دعا نہیں مانگ سکتے ہاں تحجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا مانگے انگلیش میں مانگے پشتوں میں مانگے پنجابی میں مانگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہن سکے اور ہاں کمنٹ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہن سکے